اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بھنڈی جس کے لیے آدھا کلو میں نے بھنڈی لیے دو ٹاماٹر لیے تین پیاز لیے اور مجھے ہاف کپ کوکنگ آئل کا چاہیے ہوگا سب سے پہلے میں کڑھائی میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر بھنڈی ڈال دوں گی اور بھنڈی کو پانچ سے دس منٹ کے لیے فرائی کر لوں گی جب تک بھنڈی کا کلر چین نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اس کو فرائی کرتی رہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی تک اس کو فائف منٹس ہو چکی ہیں اور بھنڈی فرائی ہو رہی ہے جب تک کہ اس کا مزید کلر چینج ہوتا ہے تب تک میں اس کو فرائی ہونے دوں گی اس طریقے سے آپ ہمیں یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ کرسپی اور بہت تیسٹی بھنڈی بنتی ہے بھنڈی فرائی ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں الگ پلیٹ میں ڈال لوں گی بھنڈی کو الگ پلیٹ میں میں نے ڈال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا اس کو فرائی کرنا ہے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اگر ہم اس سے زیادہ فرائی کر دیں گے تو بھنڈی جو ہے وہ سخت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اسی لئے بس اتنا ہم اس کو فرائی کریں گے کہ یہ تھوڑی سے سوفٹ بھی رہ جائے اور اچھی طرح سے فرائی بھی ہو جائے اب میں نے آئل میں پیاس ڈال دی ہیں وہی آئل ہے جس نے میں نے بھنڈی کو فرائی کیا تھا اسی آئل میں ہی میں پیاس کو فرائی کر رہی ہوں اور پیاس کو میں اس وقت تک فرائی کروں گی جب تک کہ اس کا کلر چینگ نہیں ہو جاتا ابھی تک پیاس فرائی ہو رہی ہے تین پیاس لیے تھے میں نے اور آدھا کلو بھنڈی لیے تھے آدھا کلو بھنڈی میں میں تین ہی پیاس ڈالتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تھوڑی سی دیر میں اس کو اور فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر شامل کر دوں گی بہت اچھا کلر آ گیا ہے پیاس کا اب میں اس کے اندر ٹماٹر شامل کر دوں گی دو ٹماٹر لیے تھے ان کا ٹھیکہ میں نے اتار دیا تھا جب تک یہ ٹماٹر صافت ہو جائے تب تک میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں ٹماٹر صافت ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچ کے ساتھ اس کو ایسے کرتی ہوں تو یہ بالکل صافت ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ ٹماٹر تو اب میں اس کے اندر سارے مسالیں ڈال دوں گی سرخ میرک ڈال دوں گی ہاپ شمچ ہلتی ڈال دوں گی نمک ڈال دوں گی ہاپ چمچ میں نمک ڈالا ہے اور سوکا دھنیا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے بھندی میں بہت مزے کا لگتا ہے سوکا دھنیا اب میں اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر بھون لوں گی ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں پیاز ٹماٹر اور سارے مسالہ جاتھ اچھی طرح سے پرائے ہو گئے ہیں اب یہ سٹیج ہے کہ میں اس کے اندر بھندی کو ڈال دوں گی اس کے اندر بھندی ڈال دی ہے اب بھندی کو میں مکس کر لوں گی اب یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے سب چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے اس مثالے کے اندر بھندی کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک دو منٹ گزر چکے ہیں اب بس میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اس کی فلیم آف کر دیا ہے میں نے اب میں اس کو پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی کرسپی بنی ہوئے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ آئل نہیں ہے بلکل مناسب مقدار ہے آئل کی اور اس طرح سے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کومنٹس میں کہ یہ کیسی بنی تھی آپ کی اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی